زمنی الیکشن کا بگل بچ گیا زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل انتخابی سامان کی ترسیل کنٹرول روم قائم کولنگ سٹیشن پر کیمرے لگ گئے پولیس نے سیکیورٹی انتظامات میں کمل کر لیے پوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دس سے آ بلیکشن والے علاقوں میں تفہہ 144 نافذ سٹی دیویجن پولیس اور پاک آرمی کا فلیگ مارچ ایسے چوز، ایلیٹ فورس، ٹرافک پولیس، ڈالفن سکوارڈ سریک فلیگ مارچ، بھاتی گیت، دادہ دربار، آزادی فلائی آور نیازی چوک سے لوہاری گیت پہنچا پنجاب میں پرامن ضمن انتخابات کرانے کا مشن نہ ہو سمیت تیرہ شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند رکھنے کی تجویز میک میں داخلہ پنجاب نے سرویس کی معطلی کے لیے وزارت داخلہ کو مراسلہ پچھوایا ادھر زمنیل ایکشن میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اقدام آئی کورٹ میں چیلنج دوسری جانب کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا یو ای ٹی میں تین حلقوں کے آرو دفاتر کا دورہ سامانی ترسیل کے کاؤنٹرز دیکھئے پنجاب حکومت کا نگہبان کارڈ پروگرام پنجاب کے چونسٹھ لاکھ مستحق خاندانوں کی مالی معاملت کی جائے گی سال میں تین مرتبہ فی خاندان بارہ ہزار دینے کی سفارشات محکمہ سوشل ویلفیر نے پلین تیار کر کے حکومت کو پیش کر دیا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آتھورٹی کو ایک اور کامیاب بھی مل گئی کائٹ ڈسٹرکٹ میں آٹھ منزلہ پارکنگ پلازے کا سیول سٹرکچر سو فیصد مکمل منصوبے کو بارہ سو سے زائد گاڑیاں پارک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا منصوبے کا فینشنگ ورک مکمل تکمیل اپرل دوہزار پچیس میں ہوگی لاہور میں عوامی خدمتگاروں کے لیے لیکجری رہائشیں پیپلز ہاؤس میں ارکان اسمبلی کے لیے چھبی سویٹس بنائے جا رہے ہیں تازینو آرائش جاری تاخیر سے لاغت بیس کروڑ بڑھ گئی نئے اے سی، لی ڈی اور وائ فائی سسٹم بھی لگے گا چوبیس گھنٹے بجلی کے لیے نیا جنریٹر خریدا جائے گا سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے انٹرنیز کے خلاف سخت ایکشن نیجی شعبے کے پیرامیریکل نرسنگ کالوجز کے طلبہ کی انٹرنشپ پر پابندی آئیت رزیرہ پرائیمری ہیلتھ خاجہ امران نظیر نے پابندی آئیت کی جہرمجا سٹاف عدیات چوری آپریشن تھیوٹرز میں ٹک ٹوک بنانے میں بھی ملابس پنجاب میں سکول سولرائزیشن منصوبے کا آغاز سکولوں کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا پہلے مرحلے میں چیاسی ہائر سیکنڈری سکول سولر پر منتقل ہوں گے لاہور کے دو ہائر گرل سکول بھی شامل مچنوں کی افضائش اور ڈینگی کے حملے جاری شہر میں ایک اور شہری کے بخار میں مفتلا ہونے کی تصدیق شہدرہ کا رہائشی چالیس سالہ زمان میں ہو ہسپتال میں زیر علاج شہر کے مزید دو سو سترہ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا پولفری فارمرز اور ٹریڈرز کا گٹ جوڑ چند روز میں برائیلر مرگی دو سو روپے کلو مہنگی میک میں لائف سٹوک نے نوٹس لے لیا گٹ جوڑ کر کے قیمتیں بڑھانے والوں کا ریکارڈ منگوا لیا مافیا ملے بھگت سے وٹس ایپ پر ریٹ نکالتا ہے شہر میں مرگی کا گوشت سات سو روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے چینی کی مٹھاس میں مہنگائے کی کرواہت ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں آٹھ روپے کلو اضافہ شہر میں چینی کی قیمت ایک سو پچاس روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی شگر مافیا مارکٹ میں افراد تفری مچا کر قیمتیں بڑھا رہا ہے کریانہ مرچنٹس بھٹ پڑے کریم بلوک مارکٹ میں رونگ پارکنگ اور تجاوزات کی بھرما آٹھ دکانوں اور پلازوں کے باہر سٹالز لگ گئے ٹرافک مسائل رہنا معمول بن گیا چاروں اطراف ریڑی والے دکانوں کے باہر بھی دکانے لگی ہیں شہری ڈھائی عرب کے ای چالانس کے نادہ ہندہ نکلے کئی سالوں سے ڈیفولٹر سے وصولی کے لیے لائے حیمل تیار شہر میں بائیس لاکھ سے زائد ای چالانس ادا نہیں کیے گئے رقم وصولی کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل ادایگی تک کریکٹر سرٹیفیکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور ڈیگر سہولیات میسر نہیں ہوں گی سمگل شدہ سگریٹس کی فروغ کے خلاف کاروائیوں کا آغاز از ایف بی آر انٹیلیجنس کا گلبرگ میں چار تمباکو آؤٹلیٹس پر چھاپا کروڑوں مالیت کے نون ڈیوٹی سگریٹس کی بڑی کھیپ پکڑ لی گلبرگ سمیت ڈی ایچ ای موڈل ٹاؤن ٹاؤنشپ سمنہ آباد میں دکانوں پر چھاپے سی آئی اے اہلکاروں پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام ایسے چوہ ڈیارہ محمد خالد نے الزامات لگا دیئے ویڈیو بیان میں کہا کہ ارگنائز ٹرائم یونٹ اہلکار منشیات فروشوں کو چھوڑ دیتا ہے گرفتاری پر زابطے کی کاروائی بھی پوری نہیں کی جاتی ڈی آئی جی علی ناصر رزبی کا نوٹس الزامات کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی قائم پولیس اہلکاروں کی ترقی کے لیے آئی جی پنجاب سے نو سربازی پکڑی گئی دو اہلکاروں نے خود کو عالی شخصیت ظاہر کر کے اپنی ترقی کے لیے آئی جی کو فون کیا دونوں اہلکار اپنی ترقی کے نوٹفیکیشن کے لیے آئی جی آفیس پہنچے آئی جی نے عالی حکام سے رابطہ کیا تو معاملہ غلط نکلا دو دو اہلکار کی رفتار مغیر ثبوت نام فورٹ شیڈیول میں شامل کرنے کی جانے لگے محکمہ داخلہ پنجاب کا شامل کیسز پر ادمی اعتماد کا اظہار تمام ڈی سیز کو فورٹ شیڈیول کے کیسز فول پروف بنانے کی ادائیت کہا کل ادم تنظیموں کے عدداروں اور کارکنان کے نام شامل کیے جائیں مفاقی وزیر داخلہ کے حکامات پر اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں ایف آئی اے نے لیسکو کے مزید تین افسران کو طلب کر لیا لیسکو سینٹرل، نورتھ اور قصور کے سپرنٹنڈنٹ انجینئرز کو تلبی کا نوٹس تیراسی کروڑ یونٹس اوور بلنگ پر انکوائری کا آغاز بیز ایکزین، ایسٹی اوز نے سات مئی تک زمانتیں کرا لی زینہ ہاؤس حملہ کیس علیمہ خانم اور عزمہ خانم کی عبوری زمانتوں میں اکیس مئی تک توسیر، تفتیشی سے ریپورٹ طلب علیمہ خانم نے کہا زمنی الیکشن میں عوام دھاندلی کو روکیں فارم پنتالیس اور سنتالیس کی حفاظت کریں نو مئی کے مقدمات، عمر ایوب، زین، قریشی سمیت اناسی ملزمان کی زمانت پر سماغ عدالت نے اگری زمانت میں اکیس مئی تک توسیر کر دی اسد عمر اور فواد چودری پیش نہیں ہوئے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر ایف آئی ایمیگریشن کی ایک ہی کاؤنٹر سے مسافروں کی مکمل ایمیگریشن کرنے کی ہدایت چودری شجاعت حسین سے گورنر گلگٹ بلدستان کی ملقات سید مہدی شاہ نے سرورا تھافری کی عیادت کی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال صوبائی وزیر سنت اور تجارت شافی حسین بھی موجود ہوئے صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کی ڈوکٹر جاوید اکرم سے ملقات دل کی بیماریوں میں مقتلع مریضوں کے علاج معالج بارے تبادلہ خیال ڈوکٹر جاوید اکرم نے محکمہ امرجنسی سرویسز پنجاب کے لیے لائف سیورز کٹ اتیا کی وزیر زرات عاشق حسین کرمانی کی زیرے صدارت اجلاس زرائی گریجوئیٹس کے لیے روزگار پر تبادلہ خیال ایک ہزار بی ایس سی اگری کلچر گریجوئیٹس کو بھرتی کیا جائے گا حکومت نے ایک عرب روپے مختص کر دیئے پنجاب حکومت سرکاری نرخوں پر کسانوں سے گندم خریدے مطالبات پر عمل نہ ہوا تو شدید اتجاج ہوگا پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس رانہ فاروق سعید شہزاد سعید چیمہ ہماواز کہا کسان کو دربدر نہیں ہونے دیں گے میڈیکل سپرینٹینڈنس کے لیے دو روزہ ٹویننگ کا آغاز میکمہ سپیشلائزڈ ہیلت کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں احتمام وزیر صحت خاجہ سلمان رفیق علی جان کان سید واجد علی شاہ کی شرکت ایڈیشنل سیکیٹریز ڈیپٹی سیکیٹریز اور مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان بھی موجود تھے ڈی جی ارفان علی کا آتھیا کا ہربنس پورا پی ڈی ایم اے ویر ہاؤس کا دورہ او بی ایم بوٹس کا بھی جائزہ لیا ویر ہاؤس کے انتظامات کا جائزہ لے کر اظہار ایک منان کیا حالیہ بارشوں اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر انتظامیاں کو الرٹ رہنے کی خدایت ڈی جی ایل ڈی ایت آہر فاروق کا ترکیاتی منصوبوں کا دورہ راوی بریج توسی منصوبہ اور کنٹرول لیکسس کوریڈور بند روڈ دیکھا دریا راوی کے بیڈ سے پانی کی منتقلی کا کام مکمل ہو چکا پاک افغان جوائنٹ چیمبر کے معاون صدر کا لاہور چیمبر کا دورہ وفت میں اجمل صافی ببرک اکبر غریب اللہ نکیب اللہ سیفی شامل پاک افغان تجارت بڑھانے کے لیے توس اقدامات مشترکہ اور توس اقدامات کرنے پر اتفاق شہر میں روٹی سولہ روپے کی فروخت کمیشنر لاہور کا بازاروں کا دوڑا گھڑی شاہو کے مختلف تندور چیک کیے روٹی کی قیمت اور وزن کا جائزہ لیا دو سو سولہ مقامات پر خلاف ورزی پائے گئی روٹی مہنگی بیسنے پر اکیاسی مقدمات درج سی بی ڈی اور سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے دلمیان معاہدہ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین اور عائشہ حمیرہ نے دستخط کیے معاہدہ نواز شریف آئی ٹی سٹی اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے کیا گیا تقریب میں سیکرٹری جنرل ڈیجٹل کورپوریشن اوگنائزیشن دیما یحیہ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کی شرکت انجمن تاجران کے وفت کی ایسپی سٹی سے ملاقات مجاہد مقصود بٹ نے تاجروں کے مسائل بتائے اگدالرزاق ببر، حاجی راہت، سعید مغل، ارشد خان بھی ہمراہ تھے تاجر برادری کا مارکٹوں میں چوری اور ڈکیٹی کی بڑتی وارداتوں پر اسحارے تشویش میکمہ ذرات کے زیرے اتمام گندم کٹائی منحالہ گاؤں میں شاہد جمیل فارم ہاؤس پر تقریب کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے گندم کی کٹائی اور اچھی فصل کے لیے دعا کرائی پرسنٹ موڈل وائز ہائی سکول شادمان میں امرجنگ ٹیکنالوجی سینٹر کی تقریب سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات شریک ہوئے التاف سلیم، ڈاکٹر خالد یوسف بھی ہمراہ تھے ادھر المقید کیمپس بریٹیان انٹرنیشنل سکول کی تقریب تقسیم انامات، سبائی وزیر رانہ سکندر حیات نے شیلز تقسیم کی، طلبار طالبات نے ٹیبلو بھی پیش کیے ایکسپو سینٹر میں منقضہ ایٹی سی این ایشیا نمائش ختم سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر ٹیکنالوجی سا وابستہ ایک سو سے زائد کمپنیوں نے سٹولز لگائے سوفٹ ویر کمپنی تیک سول سلیوشنز کا سٹول توجہ کا مرکز رہا لاہور ٹرافک پولیس نے فیصل آباد کی ٹیم کو کرکٹ میچ میں شکستے دی لاہور ٹرافک پولیس نے آٹھ فکٹوں پر ایک سو اٹھاسی رنز بنائے فیصل آباد کی ٹیم ایک سو پچاسی رنز پر دھیر ہو گئی ایس پی کینٹ سوہیل فازل اور ایس پی ملک اکرام نے ٹیموں کو انعمات دیے نیشنل جونئر ٹینس چیمپینشپ اسد الزمان میں جیت دی انڈر ایٹین کے فائنل میں اسد الزمان نے ایم سالا کو شکستے دی انڈر سکسٹین فائنل میں آمیر مزاری نے محمد یاہیہ کو مات دے دی ٹیپٹن ڈیٹائرڈ فزیل ازکر اور افتقار احمد نے انعمات تقسیل کیے موسیقی